بارش نازل ہونے لگے تو اس کے نزول کے وقت بارش کے نزول کے وقت جو ہم کو تعلیم دی گئی ہوئی کہ ہم ایک دعا کریں صحیح بخاری قیدی سے حدیث عمرہ 1332 دعا کے الفاظ ہے اللہم سیئی بن نافیہ یہ الفاظ ہم کو پڑھنا چاہئے اگر بارش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کو ہمارے لئے نفع بخش بنا بارش کو ہمارے لئے مفید بنا یہ دعا کرتے رہنا چاہئے وہی تقاضی آنا کی بارش دیکھئے آپ کے لئے رحمت بھی بن سکتی اور آپ کے لئے عذاب بھی بن سکتی تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کی بارش شریعت ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی اسے ہمارے لئے نفع بخش بنا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہئے اچھا وہ جو روایتیں ملتے ہیں بجلی کے کڑک کی دعا اور اس کی دعا وہ سب روایتیں صحیح نہیں ہیں بس یہی ایک روایت صحیح ہے کہ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہئے اور اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے اور ہمارے لئے نقصاندہ ہو سکتی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لئے بھی دعا سکھائی وہ بھی صحیح بخاری قدیس ہے حدیث 7-933 یہ دعا کرنا چاہئے کہ اے اللہ تعالی اس بارش کو کہیں اور لے جا ہمارے اوپر مت برسا جیسے 6 جولائی کو ایک وقت آیا شروع میں تو لوگ بہت خوش تھے نہ آ رہے تھے لیکن اچانک لوگوں کو لگا کہ یہ تو خطرناک پھر بھاگنا شروع کیا لوگوں نے تو ایسے حالات اگر محسوس ہوں تو نبی نے ہم کو دعا سکھائیے کہ ہم فوراں دعا پڑھنے شروع کر دی اللہم حوالینا و اللہ علینا کہ اللہ تعالی یہ بارش کے ہی اور لے جا ہمارے اوپر مت برسا اس طرح سے ایک اور چیز کہ دوران بارش شیخ خلوانی رحملہ نے ایک روایت نکل کی ہے اسیعہ میں وہ امام شافی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اطلب و اجابت الدعا اندے التقائی جیوش و اقامت صلاح و نزول المطر کہ تین ٹائم دعا کرو ایک جب فوج دشمن کے سامنے ہو یعنی میدان جنگ میں جب لڑ رہے ہو دوسرا اقامت صلاح نماز جب قائم ہو یعنی ازان و نماز کی بیچ میں اور تیسرا و نزول المطر اور جب بارش ہو رہی ہو تو جب بارش ہو رہی ہو تو اس میں ہمیں یہ بھی سکھا گیا ہے کہ ہمیں اس میں اللہ سے دعا کرنا بارش ہونے کا وقت بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے اس میں ہم کو دعا کرنا چاہئے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا